اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں اللہ حر وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے یہ مدرسہ ہے فاطمت الزہر علی البنات اگر آپ استخارہ یا روخانی لاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمت الزہر علی البنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو کسی کو پانی کے لیے کسی کے پیار کو پانی کے لیے اس کو بیچین کر دینے کا یہ خاص عمل ہے پتھر دل کو موم کر دیں کوئی کتنا بھی پتھر دل کو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ تین دن کے انتظار میں انشاءاللہ آپ کا پیارہ خود حاضر بھی ہوگا اور آپ کے لیے بیچین بھی ہوگا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے جب بھی کوئی غلطی ہو کتاہی ہو فوراں اللہ پاک سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اللہ پاک سے دو نفل پڑھ لیں توبہ کے تب بھی معافی ہو جاتی ہے تاکہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کر سکیں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو تو فوراں اللہ پاک سے معافی مانگ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں اللہ پاک تو خود کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ پاک کے سوا کوئی بھی تو نہیں ہے ہمیں معاف کرنے والا تو آپ اللہ پاک سے فوراں معافی تلافی کر لیا کریں تو اللہ پاک معاف کر دیں گے انشاءاللہ پریشان نہ ہوا کریں پیارے بہن بھائیو غلطی پریشانی جب بھی آئے اپنے رب کو یاد کریں عمل شروع کرتے ہیں یہ عمل اللہ کی نام کا ہے یہ نقش اللہ کی نام کا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ نقش اللہ کی نام کا ہے اللہ کا یہ نقش جس طرح بتائیں گے بلکل اسی طرح تیار کریں نقش کو ایک دفعہ سمجھ لیں نقش کے نیچے جو نام لکھنا ہے آپ نے گھور سے دیکھ لیں الخب فلا ابن فلا اپنا نام اور جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور تین مرتبہ خب یہ عمل آپ جب یہ عمل آپ کریں گے جب یہ عمل آپ نقش تیار کریں گے عمل کرنے سے پہلے نقش تیار کریں نیچے جس طرح نام بتائیں ویسے لکھیں اب اس نقش کو بے شک آپ اپنے گلے میں ڈال لیں اللہ کے نام کا ہے بے شک آپ اپنی بازو پر بان لیں تین گھنٹے جب تک یہ عمل کرنا ہے تب تک یہ نقش اپنے گلے میں یا بازو پر باننا ہے اس کے بعد اتار دینا ہے جب یہ آپ عمل کریں گے تو اس کے بعد اس نقش کو اتار دیجئے گا اس کی بیعت بھی نہ ہو جائے اکثر پتہ نہیں لگتا کہ انسان واش روم میں چلا جاتا ہے اس کا بیعت بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا لنا نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے اور دو صرف یہ لفظ ہیں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام تین مرتبہ اللہ کا نام جونسہ ہے آپ نے پکارنا ہے اور پکارنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دے دیتی ہوں ٹھیک ہے یا ودودو یا اللہ ایک گلاس پانی یہ گلاس پری کوشش کی ہے بنانے کی ایک گلاس پانی لیں اس کے پر سفید کا جیسے نقش لکھے ہیں اسی طرح یا ودودو یا اللہ لکھے اور اپنا نام لکھیں اور اپنے پیارے کا نام لکھیں اور نام لکھنے کے بعد آپ نے یہ جو نقش ہے یہ جو پانی کے اندر جو گلاس میں جو آپ نے لکھ کر رکھنا ہے یہ اس طرح اس کو گلاس کے اندر لکھ کر رکھنے رکھنے کے بعد آپ نے یہ پانی تین دن اپنے پاس رکھنا ہے بوتل میں بھی رکھ سکتے ہیں گلاس میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نام لکھنے کے بعد نام بھی آپ نے لکھنے ہے اپنا نام اور سادنے جس کے لئے آپ عمل کریں گے جس کے لئے یہاں پر جو نام لکھیں گے وہی نام یہاں پر لکھ کے پانی میں اس کو چھوڑ دینا ہے یہ بازو پہ یا گلے میں اس کا استعمال کر لیجئے گا اب پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں ذکات اس کے کوئی ذکات نہیں وقت اس کا کوئی وقت نہیں کسی بھی وقت دن میں کر سکتے ہیں رات میں کر سکتے ہیں جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے دن اس میں جمعہ رات کا ہے جمعہ رات کو آپ کر لیں جمعہ کو کر لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے اس طرح آپ جمعہ رات کو پڑھنا چاہتے ہیں یا ہفتے کو پڑھنا چاہتے ہیں یا جمعہ کو پڑھنا تین دنوں میں کسی بھی دن آپ کر لیں لیکن جمعیرات کو ایک بابرکت دن ہے بزرگانے دین کا دن ہے تو آپ جمعیرات کو بھی کر سکتے ہیں درود پاک تین بار ٹھیک ہے تین بار پڑھنا ہے تین بار دروشی پڑھیں یا ودودو یا اللہ پڑھیں اس کے بعد یہ پانی میں جو آپ نے نام لکھ کر چھوڑے ہوئے ہیں یہ بھی جونسہ ہے گلاس کو سنبھال کر رکھ لیں بوتل کو سنبھال کر رکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ پانی بھی گرے نہ بید بھی نہ ہو اب ایک سو ایک بار یا ودودو پڑھیں اور تصور میں جب یہ دونوں کام آپ کر لیں پھر تصور میں یا تصویر کو تھوڑے دیکھیں دس منٹ تو تصور قائم ہو جائے گا تصور میں لاکر ایک سو ایک بار یا ودودو یا اللہ پڑھیں اول آخر دروشیف کے ساتھ ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو میرا پیارا ہے جسے آپ نے پیدا کیا ہے جسے آپ نے بنایا ہے اس کے دل کو بے چین گئے دیں اللہ پاک نے اس کے دل کو بنایا اللہ پاک نے آپ کے دل کو بنایا آپ کے دل کو اور اللہ پاک اس کے دل کو جانتے ہیں آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کے عمل کرنے کے طریقے کو بھی جانتے ہیں تو جب آپ اتنی چاہت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نماز کی آپ ضرور پبندی کیجئے گا عمل تبی کامیاب ہوتے ہیں جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں اللہ پاک جونسہ ہے آپ کو پتہ ہے بہت محبت رکھتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ تو یہ عمل جونسہ ہے نماز سے کامیاب ہوگا تو یہ ضرور آپ نے اس عمل کو اسی طرح کرنا ہے نہیں سمجھ آتی ایک دفعہ پوچھ لیں ایک ہزار مرتبہ پوچھ لیں آپ کی بہن آپ کو ضرور جواب دے گی پریشان نہ ہوئیے کہ کوئی بات نہ سمجھ آئے ضرور پوچھیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گی کوئی بات عمل سمجھ نہ آئے بات کریں کوئی آپ کو نقش بنانے کے طریقہ سمجھ نہ آئے آپ بہن سے بات کریں استخارہ کروائیں استخارہ میں جو بھی آپ کے لئے عمل ہوگا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا استخارہ میں جو عمل آئے گا وہ زیادہ آپ کے لئے معتبر ہوگا کیونکہ آپ کے نام سے استخارہ استخارہ کے بعد عمل تو وہ عمل جونسہ ہے زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ نے پریشانیہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کی ضرور مدد کروں گی ٹھیک ہے اللہ پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں سمجھ جاتی آپ ضرور پوچھیں اگر سمجھ آگئی ہے تو آپ پھر بھی عمل ضرور کریں ٹھیک ہے تین دن اس عمل کو ضرور کریں ٹھیک ہے تین دن اس نقش کو تین گھنٹوں کے لئے ضرور باننا ہے اور پانی تین دن جونسہ ہے اس کے بعد پانی کا کیا کرنا ہے پانی کسی پودے میں ڈال دیں ٹھیک ہے کاغذ اس کندے سے نکال کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں پانی کو پودوں میں ڈال دیں تاکہ آپ کا کام ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ کا دو دن میں کام ہو جاتا ہے دو دن میں بھی یہی عمل کریں تین دن میں ہو جاتا ہے تین دن میں بھی یہی عمل کریں نقش کو بھی ایسے ہی پانی میں ڈپ کر دیں چھوڑ دیں نقش کو اور الحمدلی اللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ جازہ دیں جزاکاللہ و خیرہ اسلام علیکم پیارے بیٹھنے ہوئے اگر آپ استخدار یا رہوانہ ناج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کو نامات کی والدہ کرنا سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنی استخدار بھی کرنے سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخدار کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدار نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کل فانگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان ہاں گھروں میں ہیں انٹی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ